بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 24 مئی ہے اور دن ہے منگل کا عمران خان صاحب نے 25 مئی کی تاریخ دی ہے اور 3 بجے کا ٹائم دیا یعنی اب سے تقریباً کوئی 32 گھنٹے بعد وہ ٹائم ہوگا لیکن اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے خاص طور پر رات 12 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک یہ جو پانچ گھنٹے ہیں یہ پنجاب میں بترین ریاستی دہشتگردی ہم نے دیکھی جس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا جیسے لوگوں کو گریفتار کرنے کوشش کی گئی پورے پنجاب میں چھاپے مارے گئے پولیس کے جانب سے گریفتاری کو کوشش کی گئی اور تحریک انصاف کے سیکنوں کا ارکنان کو گریفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس بار شاید یہ چیزیں کام نہ آئیں کیونکہ اس بار لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے عوام بڑی تعداد میں آئیں گے لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے اور اس بار ایسا بھی نہیں ہے کہ سب لوگ اسلام آباد کی طرف آئیں گے لیکن رانہ سنولا فارمولا کام کر گیا ہے رانہ سنولا کو پتا تھا کہ یہ ہم کریں گے اس سے تصادم ہوگا اور جو چند چیزیں بہت افسوسناک ہوئیں ان میں سے سب سے افسوسناک تو ایک پولیس اہلکار کی شہادت ہے میں تو ان کو شہیدی کہوں گا ظاہر ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے اور جب وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے تو ظاہر ہے رات کے ٹائم اگر رات کے پچھلے پہر کوئی ہے آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں گے وہ ریاست کے احکامات کے پابند تھے اپنی ڈیوٹی پر تھے لیکن دوسری طرح بھی ظاہر ہے ان کو نہیں پتا کہ کون ہے کوچھ اور ہے ڈاکو ہے کون ہے کون گھس کے آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں پولیس کی وردی میں کئی بارداتیں ہوئی ہیں خاص طور پر سندھ میں اور کراچھے میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ پولیس کی وردی میں بارداتیں کی جاتی ہیں اور پہلے گینگ پکڑا بھی گیا تھا خیر وہ تو واقعی پولیس کے الکار بھی تھے لیکن اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ پولیس کی وردی میں جو ہے وہ ڈاکو اور چور بھی آ جاتے ہیں لیکن کچھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیی تھا اس کی تحقیقات تو نہیں چاہیے اور گرفتاری بھی ہو گئی ہے اس پہ دیکھیں کیا بنتا ہے اور کیا نکلتا ہے کہ کس کے گھار یہ چھاپا مارا کیوں چھاپا مارا کیا وجوات تھیں اس کا پی ٹی آئی کے لانگ بار سے کو تعلق تھا نہیں تھا کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن رانہ سناللہ جب بھی پلان کرتے ہیں تو چیزیں اسی طرح سے ہی ہوتی ہیں سانیہ مارڈل ٹون سے پہلے رانہ سناللہ صاحب نے ایک اجلاس کیا تھا اور اس کے بعد ہی سانیہ مارڈل ٹون ہوا تھا اور ان کے ڈاکٹر تالکادری صاحب میں واپس آ رہے تھے جب سانیہ مارڈل ٹون ہوا کیونکہ انہی دنوں میں انہوں نے واپس آنا تھا اس ان کی واپسی سے پہلے کہ ان کے کیونکہ اس وقت ہی نونلی کی حکومت تھی اور تقریباً یہی منسٹرز تھے مین جو اس وقت منسٹرز ہیں ان کے آپ تب کے بیانات دیکھ لیں ان کے آپ کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں اسی طرح کی بیانات دے رہے تھے اسی طرح کی دھمکیاں دے رہے تھے اور ان دھمکیوں کے بعد سانیہ مارڈل ٹون ہو گیا آج بھی آپ دیکھیں گے جیو کو ساتھ ملا کر سارے دن اس پر پروپیگنڈا کیا جائے گا اور کہ جی یہ عمران ہون کا حکم تھا عمران ہون کی کہنے پر گولی ماری گئی چائے بعد میں پتہ چلے کہ معاملہ بلکل ہی کچھ اور تھا واقعہ بلکل ہی کچھ اور تھا اور اس کا تحریک انصاف کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن ڈالنے کی کوشش یہی کی جائے گی تحریک انصاف کے اوپر لیکن جب آپ اس طرح سے پولیس کو استعمال کریں گے اور اس لئے ہمارے پولیس کے جو جوان ہیں افسران ہیں ان کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ آپ ریاست کے ساتھ وفادار رہے ہیں ایک خاندان کے ساتھ وفادار رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کا نظر آ رہا ہے جن کی اس وقت مجابی حکومت ہی نہیں ہے تو ان کے کہنے پر آپ جائیں گے تو یہی کریں گے جس طرح سے وہاں پہ انہوں نے سانے مارڈٹوں کی ساری زمداری پولیس کو پر ڈال دی تھی تو جس طرح سے ایک تو یہ بہت افسوسناک جو یہ ایک شہادت ہوئی پولیس کے جوان کی دوسرا جو افسوسناک واقعہ ہے وہ ناصر جاوید اقبال صاحبہ جسٹس ریٹائیڈ ناصر جاوید اقبال صاحبہ ان کے گھر جیسے پولیس گئی اور ویڈیوز کہ میں آپ کو سنا کیا سنانا آپ سن چکے ہوں گے انہوں نے جس طرح سے بتایا کہ پولیس کیسے ان کے گھر میں آئی اور کیا کیا پولیس نے کیسے گیٹ توڑا تو پولیس والوں کو بھی اتنی شرم اور حیاء ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے اوپر گھنڈے آکے بیٹھ گئے ہیں ڈاکو آکے بیٹھ گئے ہیں ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے جس طرح کے لوگوں کو اس ملک کو مسلط کر دیا گیا ہے لیکن پولیس کو اتنا تو کمز کام احساس کرنا چاہیے کہ کن کے گھر آپ جا رہے ہیں جو پاکستان بنانے والے ہیں علامہ اقبال کی فیملی ہیں ان کے خاندان کے ساتھ اس طرح کا ظلم اس طرح کا رویہ اس طرح کی بدتمیزی بدتہذیبی اور یہ کسی بھی طور پر جسٹیفائیڈ نہیں ہے کیوں آپ پاکستان اور یہ کون ہے اس سارے پلین کے پیچے اس رجیم چینج کے پیچے کون ہے کون ہے اس حکومت کے ہینڈلرز جو پاکستان کو آگ میں جھوکنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں تصادم چاہتے ہیں جو پاکستان میں آگ لگوانا چاہتے ہیں جو پاکستان میں خانہ جنگی چاہتے ہیں جو پاکستان کو پتہ نہیں کیسے کون ہے یہ سارا کچھ کروانے والا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے جو محسن ہیں ان کے گھروں پر بھی یہ کروا رہے ہیں وہ ایک اور ہمارے دوست اصر چودری صاحب نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی بلکہ میں آپ کو ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں جن کا وہ لگایا وہ تھا یہ ویڈیو پر ایسے آپ دیکھ چکے ہوں گے یہ سنانے کی دورت نہیں ہے تو یہ ویڈیو ہے جس میں اصر چودری صاحب نے لکھا ہے کہ بھاولپور میں پنجاب پولیس کا پی ٹی آئی رانوماو ممبر کنٹونمنٹ بورٹ تھیان بن جاوید کے گھر چھاپا چادر چاردیواری کے تقدس پامال کیا گیا بیٹی کو تھپڑا مار کر موبائل فون چھینہ گیا جبکہ بیوی کو سنگین دھمکیں دے گئی اور یہ آگے پھر انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے ایک ریٹائر آفیسر کی بیٹی ہیں اور یہ جو ان کے خاتون ہیں بیوی ان کی تو یہ اس طرح کی چیزیں کون کروا رہا ہے کیوں کروا رہا ہے پاکستان کے اداروں کی نفرت ان کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں پھر یاسمی داشت صاحبہ ان کی کینسر سروائیور انہوں نے کوویڈ میں جو خدمات سرنجام دیں جو انہوں نے قربانی دیں جس طرح سے انہوں نے محنت کی ان کے ساتھ کیا کیا گیا وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں تو یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے شیریف مزاری صاحبہ کو جیسے گرفتار کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ پھر ان کو رہابی کیا گیا کیونکہ غیر قانونی تھی وہ ساری کو پھر اس کے لابے دیکھا عثمان ڈار کے گھر پر چھاپا فواد چودری کے گھر پر چھاپا اسد امر بابا روان زرتاج گل بے شمار نام ہیں لیکن یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکمت عملی اس حوالے سے کامیاب رہی ہے کہ کوئی بھی مین ان کا جو مرکزی قرآن و ماہ ہے وہ گرفتار کوئی بھی نہیں ہوا اور میعہ اسلام اقبال کے گھر تو یہ گئے تو وہاں تو انٹرسٹنگ صورتحال ہوئی کہ وہاں پر تو لوگ نکلا ہے محلے والے نکلا ہے اور پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑا یہاں پر دیکھیں بہت سے چہرے پہ نکاب ہو رہے ہیں پیبلز پارٹی جو بڑی انسانی کوئی چیمپئن بنتی ہے جو کہتی ہے کہ پروٹیسٹ حق ہے پورا من اتجاج ہونا چاہیے وہ خاموش ہیں کوئی بیان ان کا نہیں آیا ایم کیم اگر یہی ہو رہا تھا عمران خان سب کے دور میں ایم کیم اس وقت بیان دے چکی ہوتی بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم حکومت سے علاق ہو جائیں گے لیکن جب سے وہ شباشتیف کے ہاتھ میں ان کی جو ان کی پارٹی کی لگام پکڑائی گئی ہے پتہ نہیں ان کے موں پر کیا ایسا لگا دیا گیا ہے کہ ان کی زبان ہی نہیں کھلتی کراچی میں پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو کراچی میں تباہی اور بربادی ہو صند میں پانی کی صورتحال ہو یا ظلم ہو جبر ہو تشدد ہو گنڈا کر دی ہو دہشت کر دی ہو ان کی زبان نہیں کھلتی وہ مکمل خاموش ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی اندازہ ہے کہ جنہوں نے ان کی لگام پکڑائی ہے شباشتیف کے ہاتھ میں انہوں نے یہ حکم بھی دیا ہوگا کہ خبردار زبان کھولی خبردار اب تم نے آگے کہیں نہیں جانا ہے یہ شباشتیف کے قدموں میں تم نے بیٹھنا ہے کراچی میں پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو کراچی میں ظلم ہو جاتے جو مرضیوں تم نے نہیں بولنا اور وہ بول بھی نہیں رہے خیر اور اب تو ایمکیم خود مطالبہ کر رہی ہے کہ جلدہ جلد پیٹرول بم گرہو عوام کے اوپر پیٹرول مہنگا کرو جتنا جلدی ہو سکتا ہے پیٹرول مہنگا کرو یہ ایمکیم مطالبات کر رہی ہے وہ ایمکیم جو بڑی ترپتی اور پھڑکتی ہے کہ ان سے زیادہ دل میں درد نہیں ہے ان سے زیادہ عوام کا درد کسی کے دل میں نہیں ہے تو بارہ جو اس وقت ایمکیم کر رہی ہے کیونکہ خیر ایمکیم کے کانفیٹنس کی وجہ سمجھ آتی ہے جن کے ساتھ ان کا یارانہ ہے جن کے کہنے پہ وہ ادھر آئے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایمکیم کو کیونکہ ایک آگیا ہے کیونکہ ایمکیم پیبلز پارٹی نون لیگ مولانا فضل الرمان پی ایس پی یہ سارے ایک پلان ہے کہ یہ سارے مل کے اور الیکشن لڑیں گے کراچی میں بڑا مشکل ہے ناممکن ہے کہ ایمکیم کوئی وہاں سے کوئی سیٹیں نکالے کراچی میں کیونکہ پڑھا لکھا شہر ہے اور پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا رویہ کیا ہے اور اب ظاہر ہے یا تو پھر بوری بند لاشوں کا واپس آئے گا پھر اسی طرح سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ آگے ٹھپے لگائیں گے ورنہ ایمکیم کا کوئی آگے کوئی مستقبل جو ہے وہ کسی بھی طور پر نظر نہیں آتا میاں والی میں بہت زیادہ کریک ڈاؤن کیا گیا میاں والی میں بہت زیادہ چھاپے مارے گئے ایک ایسر صاحب میں وہاں سے انہوں نے وہ ویڈیو بھی اپلوڈ گئی میاں والی اس لیے ٹارگٹ پر ہے کیونکہ وہ ایمینان خان صاحب کا آبائی علاقہ ہے اور وہاں سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ نکلنا ہے اور یہ دیکھیں اس اقومت کی بزدلی ہے خوف ہے ان کی کامپیں ٹانگ گئی ہیں اور یہ ڈر گئے ہیں یہ کاغذی شیر جو ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں آپ مرد بنیں جرت کریں اور کہیں کہ ہاں آؤ جیسے ایمینان خان نے مولانا کو کہا تھا آؤ مولانا آئے ان کو جگہ دی ان کو واشنوم بنا کے دی حمزہ شفقات صاحب کو لگایا کہ ان کو بارش ہوئی کہا کہ ان کو کمبل جا کر دیں کوئی مسئلہ تو میڈیکل کیمپ لگائیں وہ کام کریں پیبلز پارٹی کوئی رکاوٹ نہیں نون لیگ کوئی رکاوٹ نہیں تو آپ بھی جرت کریں اتنی تو اخلاقی آپ میں جرت ہونی چاہیے آپ پھر آنے دوں ان کو لیکن آپ اتنے خوفزد ہیں اور پھر جب بھی رانہ سنولا کوئی پلاننگ کر رہے ہوں اور ایمینان خان صاحب میں آپ کو بتا چکا ہوں نہیں لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے ایمینان خان صاحب کو پتا تھا کہ لوگ جتنے چارڈ ہیں کوئی معاملات کر بڑھوں گے اور پھر اوپر رانہ سنولا بیٹھے ہیں رانہ سنولا فارمولا یہی ہے وہ چاہیں گے کہ لاشنگ گرے اور اس کے بیس بنا کے اور ملک میں تصادم کریں گے نون لیگ اس وقت چاہتی ہے کہ ملک میں مارشلہ لگ جائے نون لیگ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مارشلہ لگ جائے اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنرل زیول حق کے بعد یہ دوسرا مارشلہ ہوگا جس کا سب سے زیادہ فائدہ شریف خاندان کو ہوگا اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ انہیں الیکشن میں نہ جانا پڑے وہ چاہتے ہیں کہ مارشلہ لگے وہ چاہتے ہیں کہ سیسٹم رپیٹ دیا جائے وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی شہید بن جائیں لیکن وہ ساتھ ہی چاہتے ہیں کہ عبنان خان کے خلاف کچھ ہوگا اور یہ بڑا ایک خطرہ ہے کہ عبنان خان کے جب لوگ نکلیں گے تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے کچھ لوگ جو ہے وہ کسی گاڑیوں کو آگ نہ لگا دیں کیونکہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے جو اس وقت برسر اقتدار جماعت ہے جنہوں نے نہتے لوگوں کو چودہ لوگوں کو شہید کر دیا تھا اور گوشت درود پر فائرنگ کی خاتون کو نہتی خاتون کو جبلے میں گولیاں مار کے شہید کیا گیا ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو بڑی ایک صورتیال خراب ہے باقی انہوں نے عبنان خان کا کام آسان کر دیا ہے خود ہی انہوں نے اسلام آباد کو مکمل طور پر سیل کر رہے ہیں باقی شہروں کو سیل کر رہے ہیں سڑکیں بند کر دیں گے تو انہوں نے عبنان خان اور کیا چاہتے ہیں انہوں نے یہی چاہتے ہیں کہ پریشر ہو اس حکومت کے اوپر اب آپ بتائیں کہ کتنے دن یہ پولیس کو لگا کے کام کر سکتے ہیں کتنے دن یہ اس طرح کا آن ریسٹ پاکستان برداشت کر سکتا ہے اور سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے اداروں پر آتی ہے کیونکہ ہر کسی کو بتا ہے کسی جا کے اور بچے سے بھی آپ پوچھ لیں کہ الیکشن کا فیصلہ کس نے کرنا ہے تو وہ نام لے کر بتا دیں گے کہ الیکشن کا فیصلہ کس نے کرنا ہے اس حکومت کی نہ تو اتنی اوقات ہے نہ یہ خود آئے ہیں نہ ان کو یہ سارے بندے اکٹھے کر کے یہ خود کر سکتے تھے نہ یہ جماعت اکٹھی ہو سکتی تھی تو فیصلہ جہاں پر ہونا ہے ان کو میرا خیال ہے کہ مزید پاکستان کو کرائیسز کا شکار کرنے کی وجہے پاکستان کی اسلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے ان کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور یہ اس بھانمتی کا کمبہ جو ہے ان کو بڑا شوق تھا الیکشن میں جانے کے تو جائیں یہ الیکشن میں جیت کے آج ہے ٹو تھارڈ میجارٹی لے کے مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہے ٹو تھارڈ میجارٹی ملنی ہے تو آپ کیوں ہوئے دو سٹو پر کھڑے ہیں آپ کو تو ویسے ٹو تھارڈ میجارٹی ملنی ہے تو آپ جائیں الیکشن میں اور الیکشن جیت کے آج ٹو تھارڈ میجارٹی لے کر آئے تو یہ صورتحال ہے باقی آپ نے دیکھا مادرزہ صاحب کے جو گارڈ ہیں اس نے بھی کہا کہ میں نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی پولیس نے آ کر میں نے پولیس والوں کو کہا کہ میں شہید کا بیٹا ہوں یہ مت کہیں تو انہوں نے کہا کہ تمہارے شہید کی بھی جو ہے وہ ایسی کی دیسی اور اس طرح کی بات کی گئی تو یہ بڑی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا میسیج جا رہا ہے کیوں آپ لوگوں کو جو ہے وہ خلاف کر رہے ہیں اور میرے خلال آج ظاہر ہے ابھی آپ کچھ دیر بعد عدالتی ٹائم شروع ہو جائے گا تو تحریک انصاف کے وکلا ونگ کو چاہے وہ لاہور ہے یا باقی جگہیں ہر جگہ پہ عدالتوں کا روح کرنا چاہیے اور عدالتوں کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ اس طرح سے انسانی حقوقی پامالی ہو رہی ہے اور کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے اور ریاستی دشتگردی ہو رہی ہے اور نقصان پاکستان کو رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اداروں کے خلاف لوگوں میں نفرت جو ہے وہ برتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہوتی ہے جو بھی ڈیویلپمنٹس ہوں گے ان سے آپ کو عقا کریں گے مجھے اپنی طور میں یاد رکھیں اللہ حافظ